الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا سچا واقعہ اور آج کا سچا واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاجزات اللہ سبحانہ وتعالی سورة النمل آیت نمبر پندرام سے لے کر آیت نمبر اکیس تک فرماتے ہیں اور ہم نے یقینا دعود اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور دعود کے وارد سلیمان ہوئے اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دے دی گئی بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضلِ الٰہی ہے سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے ہر ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے گروں میں گس جاؤ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے اس کی اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیئے اور دعا کرنے لگے اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر وجہ لاؤں جو تُو نے مجھ پر انام کی ہیں میرے ماں باپ پر اور میں ایسے نیک عمال کرتا رہوں جن سے تُو خوش ہوتا رہے مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے آپ نے پرندوں کو دیکھ بال کی اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں ہدھ ہدھ کو نہیں دیکھتا کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے یقیناً میں اسے سزا دوں گا یا اسے زبا کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی سریخ دلیل بیان کرے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضرت سلیمان کو نبوت کی حکمت دی پرندوں کی بولیاں سکھائیں جنات اور ہوا بھی ان کی ماتحد کر دی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھی ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے فوجیوں کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں ایک ایسی وادی آئی جہاں قصر سے چونٹیاں آباد تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کو دیکھ کر چونٹیوں کے بادشاہ نے اپنی چونٹیوں سے کہا کہ تم اپنی اپنی بلوں میں گز جاؤ کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ بے خبری میں چونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے فوجوں کے پاؤں کے نیچے آ جائیں اور ان کو پتا بھی نہ چلے یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور حضرت سلیمان فخر کرتے آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ تو مجھے قابو میں رکھ اور مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی اس کے علاوہ ہواوں کو آپ کے تسخیر میں دیا گیا ایک روایت ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو تُو نے نہ پہلے کسی کو عطا کی ہو اور نہ ہی بعد میں قیامت تک کسی کو ملے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ہوا کو بھی آپ کے ماتحد کر دیا آپ ہوا کو جو بھی حکم دیتے ہوا اس طرف چلتی آپ ہوا پر سواری بھی کر لیتے آپ اس ہوا کو اگر تیز چلنے کا حکم دیتے تو وہ تیز چلتی اور اگر حکم دیتے کہ آہستہ چل تو وہ آہستہ چلتی اس طرح حضرت سلمان علیہ السلام ہوا پر سوار ہو کر ایک ماہ کا سفر صرف ایک دن میں کر لیتے اس کی رفتار جتنی چاہتے تیز کر لیتے مگر آپ کے آرام میں بھی کوئی خلل نہ آتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلمان علیہ السلام کے لیے تند اور تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے چلتی اور ہم نے ہی اس کو برکت دی یہ ہوا ایک مہینے کی مسافت کو صبح شام میں تہہ کر لیتی پھر جن اور حیوانات آپ کے ماتحد تھے اللہ تعالیٰ نے جنوں اور خیوانوں کو بھی آپ کے ماتحد کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ وہ جنوں کو جو حکم دیتے وہ فوری حکم کی تعمیل کرتے اس وقت لوگوں میں یہ عام مشہور تھا کہ جنوں کو غیب کا علم ہے اور وہ آسمانوں کی خبریں بھی آ کر بتا دیتے بلکہ یہ نظریہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کافروں میں بھی عام تھا کہ جن غیب کا علم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرما دیا کہ جنوں کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت سلمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو اس تعمیر میں جنوں نے بھی کام لیا وہ جن دور دراز علاقوں سے پتھر تراش کر لاتے اور ان پتھروں سے بیت المقدس کی تعمیر ہوتی یہ بیت المقدس حضر یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں بھی تعمیر تھا مگر اس کی خالت ہستا تھی اس وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا اور اس کی توسیبی کی اس دوران حضرت سلمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا اور بیت المقدس بھی تعمیر کے آخری مراحل میں تھی اگر جنوں کو حضرت سلمان علیہ السلام کی موت کا پتہ چل جاتا تو جن بھاگ جاتے اور بیت المقدس کی تعمیر رک جاتی تو ثابت ہوتا ہے یہاں سے بھی کہ جنوں کو علم الغائب نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلمان علیہ السلام ایک چھڑی کے سہارے پر کھڑے ہو گئے اور جن آپ کو دیکھ کر بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہے اور بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت سلمان علیہ السلام جس چھڑی کے سہارے کھڑے تھے اس کو دیمک نے کھا لیا اور حضرت سلمان علیہ السلام گر گئے تب جنوں کو پتہ چلا کہ آپ وفات پا چکے ہیں اس طرح وہ جن بھی جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں غائب کا علم ہے وہ بھی آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہمیں غائب کا علم ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا کہ حضرت سلمان فوت ہو چکے ہیں ان آیات سے قبل غفار مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ جنوں کو غائب کا علم ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضحہ کر دیا کہ جنات کو غائب کا علم نہیں ہے حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ بیت اللہ اور بیت المقدس میں پہلے کون تعمیر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور بیت المقدس اس کے چالیس سال بعد تعمیر ہوا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں بنتا ہے اگر سلمان علیہ السلام کا زمانہ شمار کریں تو ایک ہزار سال کا بنتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کی دوبارہ سے تعمیر شروع کی تھی ان تمام تر واقعات میں ہمارے لئے عمل کی بات سب سے پہلی بات کہ اللہ سبحانہ وآلہ کی چھوٹی سے چھوٹی محلوق کی بھی حضرت سلمان علیہ السلام نے عزت کی اس کو رسپیکٹ دی ہمارا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے ہمارا بھی طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کو معمولی نہ جانے اور اس میں سب سے بڑی بات کہ علم الغائب صرف اور صرف اللہ سبحانہ وآلہ کے پاس ہے ہمیں یہ اپنے ذہن میں بلکل نہیں لانا چاہیے کہ جنات کو یا پھر کسی اور کو علم الغائب کا پتہ ہے اور یہ تمام تر علم جو اللہ سبحانہ وآلہ نے اپنے خاص بندوں کو دیا اپنے قرآن کے ذریعے سے ہم لوگوں تک پہنچایا سنتوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو عمل میں لانے کی کوشش کریں تذکیہ کریں مخاصبہ کریں اور جو بے علم قرآن و سنت کے مطابق ہو اس پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں اللہ سبحانہ وآلہ ہمیں غور و فکر کرنے کی تفیق اتا فرمائے آمین اللہم آمین سبحانہ ربکہ رب العزت امہ یصفون و سلام على المرسلین و الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں کومنٹ بکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے ہم خود بھی موٹیویڈ ہوتے ہیں کام کو لے کے چیزوں کو لے کے اللہ تعلاف سب کو جزہ خیر عطا فرمائے آمین